مسلمان آئے انہوں نے حملے کیے انہوں نے لوٹا انہوں نے مندروں کو توڑا ساری ہسٹری سب کے سامنے ہیں سلام علیکم نمستے سسریع کال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں کے خوش ہوں کے دوستو جہاں رہیں خوش رہیں ماباپ کا خیال کریں کیونکہ ماباپ ہے تو سب ہی پچھے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے آدھا ہندی میں رام مندر مولانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو رام آئے گے تو انگ نہ سجاؤں گی دیپ جلا کے دیوالی میں مناؤں گی میرے جھوپڑے کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے رام آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے جائے سری رام دوستو سواگت ہے آپ کا دی سائنٹفک ہندو آج پورا دیش بھگوان سری رام کی بھکتی میں ڈوبا ہوا ہے جدھر دیکھو ادھر بھگوان سری رام کے مندر کی ہی بات ہو رہی ہے آنے والی 22 جنوری کے لیے سب ہی لوگ اپنے گھروں میں اتصو کی تیاری کر رہے ہیں یا ایک سپنا تھا کروڑوں ہندووں کا جو پورا ہونے جا رہا ہے یا بھگوان سری رام کی کرپا ہی ہے کہ ہماری پیڑھی بھگوان سری رام کے اس مندر کو دیکھ پائے گی کیونکہ نہ جانے کتنی پیڑھیا اس آس میں گجر گئیں کہ ساید ہمیں بھگوان سری رام کے بھاوے مندر کے درشن ملے ہم بھاگشالی ہی ہیں اسی لیے ہم بھگوان سری رام کا آبھار وکت کرتے ہیں اس بھگوان کا آبھار وکت کرتے ہیں کہ ہمیں اس سمائے پر جنم ملا جب یہ بھاوکشال ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور مطروں آج کا یہ ویڈیو بھی اسی سے جڑا ہوا ہے یہ خبر اپنے آپ میں بہت زیادہ مہت پون ہے اور آپ سبھی کو بتانی بھی چاہیے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دو خبروں کے بارے میں بتانے والا ہوں پہلی خبر جڑی ہوئی ہے بھگوان سری رام کے مندر سے ہی جہاں پر ایک مسلم لڑکی پیدل بھگوان سری رام کے مندر کے لیے ممبئی سے آیدھا جا رہی ہے وہی دوسری خبر جڑی ہوئی ہے گیان واپی سے اور یقین مانیے یہ دونوں خبریں آپ کا خون کھولا دیں گی میں نے جب ان دونوں خبروں کو دیکھا تو ایک ہندو ہونے کے ناتے مجھے گصہ تو آیا ہی ساتھ میں ایک دکھ بھی ہوا اور امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آج آپ اند تک دیکھیں گے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلی خبر پر آتے ہیں دوستو اس تصویر کو دیکھئے جو آپ کے سکرین پر دکھ رہی ہے یہ تصویر ہے گیان واپی مندر کی جی ہاں گیان واپی مسجد نہیں گیان واپی مندر کی ابھی تک ہم باہری ڈھانچے کو دیکھتے تھے جس میں اس پسٹ روپ سے مندر دکھائی دیتا تھا لیکن اب جو یہ تصویر سامنے آئی ہے یہ گیان واپی کے اندر کی تصویر ہے اس کو گوڑ سے دیکھئے بار بار دیکھئے جتنی بار ہو سکے اور بتائیے کہ کیا یہاں آپ کو کوئی مسجد دکھ رہی ہے نہیں نا یہ مسجد نہیں ہے لیکن ہم نے سنگھرز کر کے سیکلو سال سنگھرز کر کے جو رام مندر پایا ہے اس پر دیش بھر کے کٹر مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا سمجھ آئے گا تو ہم اس مندر کو ہرا دیں گے اگر ان کے مند میں اتنا پاپ اور اتنی آپ لوگوں کو لے کر نفرت ہوتی نا حضیق صاحب تو پھر نعرہ یہ ہوتا کہ ایوڈیا تو بس جاکی ہے پورا ہندوستان باقی بھی جب تک آپ کی سرکار ہے آپ جو کر سکتے ہو مجید توڑ کر مندر بناو جو کر سکتے ہو آپ کی مرجی آپ کی سرکار ہے پولیس آپ کی اکبار آپ کے کانون آپ کا میڈیا آپ کی جب ہماری سرکار آئے گی پرانا والا دور واپس لات دیں گے انہوں نے کہا ہمارے تین بڑے آراد دیدیو ایوڈیا میں رام ہو گئے ماتھورا میں کرشن ہو گئے اور جان واپی میں شف جی ہو گئے تین بھگوان ہے یہ کہاں پوجھنے جائے کہاں جائیں گے سعودی عرب تو جانے سے رہے توڑنگا ایک دن میں ہی توڑوں گا اسے میں ہی توڑوں گا مندر کو کس مندر کو رام مندر کو ہم ہی توڑیں گے اپنی ہی دھرپی پر اپنے ہی پربو کی ارادنا کرنے کے لیے قانونی لڑائیے بتائیے کس ملک میں ایسا ہوتا ہے جب سرکار بدلے گی چینجنگ آئے گی تو سب پورا پورانوالا دول لہ دیں گے اتیاس وہی پورانوالا ہو جاگا اس سرکار سے پہلے جیسا اتیاس تھا کونسی سرکار ہے آپ کی جس کو آپ اپنا ماننے کانگریس مجورٹی بلکل پوتر طریقے سے قانونی لڑائی لڑائی ہے کہ مجھے اپنے مندر میں اپنے بھگوان کی ارادنا کرنے کیا آپ یہ سو سکتے ہیں کہ جو مسجد خود مندر دکھ رہی ہے یہ مولانا اس پر بات نہیں کر رہے ہیں کیا یہ مولاناؤں کی آنکھیں تب پھوٹ جاتی ہیں جب گیان واپی جیسے مندر ان کو نہیں دکھتے اور ہم نے شاکڑوں سال سنگھرز کر کے جس رام مندر کو لیا ہے اس کو یہ بولتے ہیں کہ وہاں ہماری مسجد تھی ارے تم ان مندروں پر بھی تو بولو جن کو توڑ کر کے تم نے تمہارے ونسجوں نے مسجد بنا دی آخر یہ مولانا ورگ ان پر کب بولے گا اس میں گلتی کس کی ہے گاندھی جننا کی گلتی ہے نہرو کی گلتی ہے پٹیل کی گلتی ہے یا پھر ہم ہندووں کی ہی گلتی ہے یہ تصویر چیک چیک کر بھارت کے ان نکارے نیتاؤں کی نکاری کو دکھا رہی ہے جنہوں نے دیش آجاد ہونے کے بعد ایسے ایسے قانون لائے places of worship act جیسے قانون لائے تاکہ یہ جو ککرم شیکڑو ورڈز پہلے کیے گئے تھے وہ ویسے کہ ویسے بنے رہے اور ہندو سماج ہمیشہ آپ مانتھ ہوتا رہے یہ مولانا یہ مسلم کٹرپنثی نیتا جو بات بات پر دنگے بھڑکانے والی باتیں کرتے ہیں آخر ان کو جیل میں کیوں نہیں ڈالا جاتا ہے جب بھارت میں ایک پترکار کو ایک ٹویٹ کرنے پر انہ سے لگا دیا جاتا ہے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو کیا ان مولاناؤں پر کارروائی نہیں ہوگی جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم رام مندر کو گرہ ڈالیں گے خود سوچئے گا دوستو کہ کیا ان جگہ پر کوئی ہندو ہوتا تو آج یہ میڈیا یہ سوشل میڈیا اسے گنڈا گھوشت کر چکی ہوتی کیونکہ ہمارے مانینی مخیمنتری یوگی آدیتنات پر جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا کوئی مرڈر نہیں کیا کوئی اپہرن نہیں کیا ان کو ویپکچی گنڈا کہتے ہیں آپ نے سوشل میڈیا کے کمنٹ سیکشن میں دیکھا ہوگا کہ یوگی کو گنڈا کہا جاتا ہے میرا نام محمد وشیم یوگی خود گنڈا ہے کیوں کیونکہ انہوں نے بیان دیا تھا لیکن یہ مولانا یہ سانت دوتھ ہیں ان پر کوئی نہیں بولے گا نہ ہماری ورطمان سرکار بولے گی نہ سوشل میڈیا کے وہ لبرل اور سیکولر بدھجی بھی بولیں گے خیر یہ تھی اس تصویر کے بعد جو کی گنڈوافی کے اندر سے نکل کر آئی اب یہ ویڈیو دیکھئے جو کی اس لڑکی نے سبنم شیخ نے انسٹاگرام پر ڈالا ہے روتے ہوئے دیکھیں اس ویڈیو کو جے شریرام دوستو میرا نام ہے شبنم شیخ میں ممبئی سے ایودیا پیدل یاترہ کر رہی ہوں اور آج مجھے ہو چکے سکولہ دی دوستو آج میں بہت زیادہ دکھ ہوں میں اپنے ساناتنی بھائیوں سے نہیں دکھ ہوں ان جاہل مولاناوں سے دکھ ہوں پتہ ہے کیوں میں سب کی نہیں بات کرو ایک ویڈیو میں جو سامنے آیا ہے اس ویڈیو میں وہ گدھا مجھے کہتا ہے کہ میں ویشیہ ہوں میں دھندے وانی ہوں میں رسس کی رکھیل ہوں اس طریقے سے مجھے نواز رہا ہے وہ اس لفظوں سے مجھے نواز رہا ہے تو میں بھارت سرکات ریکویسٹ کروں گی کہ ان لوگوں کو اتنی چھوٹ مل چکی ہے کہ یہ کسی بھی مہیلہ پر اتنا گندھا لانچن لگائیں گے میں بہت زیادہ ہرت ہوں میں رابناب جبتے جبتے ڈیلی آتی جاتی رہتی ہوں سوتی اکتی رہتی اور یہ لوگ مجھے اس طریقے سے بول رہے اور ان کے پاس کیا پروف ہے کیا پروف ہے ان کے پاس میرے جین سٹوپ پہننے سے میرے کوئی بھی کپڑے پہننے سے یہ مجھے توایب سے گنتی کریں گے توایب سے کمپیر کریں گے ایسے لوگوں پر ایف آئر ہونی چی اور پرساشن سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان پر ایف آئر ہونی چی میں ایسے لوگوں کا ویڈیو تک شیئر کرنا پسند نہیں کرتی ہوں لیکن آج دل سے دکھنی میں اس کی یہ ویڈیو مجھے برانا پڑ رہا ہے سب ہی سناتنی بھائی اسے میں ریکسٹ کروں گی اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ میڈیا پہ یہ ویڈیو جائے اور پرساشن پہ کوئی ویڈیو جائے اور ہاں میں اس کا لوکیشن ویڈیو بغیرہ سارا شیئر کروں گی اس کو گھر سے اٹھا کے جیل میں ڈالنے چیئے جے شریران اس ویڈیو میں شاب شاب سبنم سیخ یا کہتی نظر آ رہی ہیں کہ کیسے کٹر مولانا انہیں دھمکی دے رہے ہیں ان کے بارے میں ایسی گندی گندی باتیں کر رہے ہیں جو میں آپ کو اپنے موہ سے بتا بھی نہیں سکتا کیا ان مولاناؤں کو جیل نہیں جانا چاہیے کیا اس دیش کا ٹھیکہ یہ مولانا لے چکے ہیں جب مرجی آتی ہے کسی پر پتوہ جاری کر دو جب مرجی آئے کسی کے سر کلم کرنے کی دھمکی دے دو سرے آم سر کاٹ دو آخر یہ سب دیش میں کب بند ہوگا کنیہ لال نپوٹ سرما جیسی گھٹنائے کب تک ہوں گی کب تک دیش کا نیرٹیو ایک ورگ شٹ کرے گا میں صرف ان کٹرپنثی مولاناؤں پر بات نہیں کر رہا اگر ہندووں میں ایسا ہوتا ہے تو ان ہندووں کو ہی جیل میں ڈالو لیکن ان مولاناؤں کا یہ اتیاچار نہیں چلے گا یہ کٹرپنثی مولاناؤں آخر کب تک اپنے من کی بات کرتے رہیں گے کیسے شبنم شیخ جیسی مسلم ڈڑکیوں کو ہی یہ ان نیچ سبدوں سے سمبودھت کرتے رہیں گے آخر ان سب میں ایک گلتی کس کی ہے ہم ہندووں کی تو بلکل نہیں ہے اور نہ ہی مسلمانوں کی ہے کیونکہ جب ہم بہمت سے ایسی سرکار پردیش اور دیش میں لا چکے ہیں تو اس کا فرج بنتا ہے کہ ایسے قانون بنائے جائیں کہ ان کٹرپنثی لوگوں پر کنٹرول کیا جا سکے اگر یہ چیزیں نہیں تھمیں گی تو آنے والے سالوں میں بھارت کے حال ایسے ہوں گے جب شاید یہ کٹرپنثی مولاناؤں یا تو سناتے نہیں بن جائیں گے یا تو جنتا ہی انہیں سبق سکھانے لگے گی آج کا ویڈیو اتنا ہی یہ دونوں خبریں مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ سیئر کرنی چاہیے اسی لیے میں رات کے بارہ بجے اس ویڈیو کو شوٹ کر رہا ہوں دوستو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے عزارت وند ماتھرم جی جناب سب سے پہلے تم یہ کہوں گا کہ کسی بھی مہیلہ کو کسی بھی خاتون کو کیا ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اس پہ الزامات لگائیں اگر وہ اس کا من کرتا ہے وہ ایوڈیا پیدل سفر کر رہی ہیں اس کی من کی ایک آشا ہے اس کو سکون ملتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے تو اس میں کیا حرج مطلب ہم کس قدر گر چکے ہیں مطلب ہم اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں ہم دیندار ہیں ہم اچھے لوگ ہیں کہاں سے اچھے لوگ ہیں کہ آپ کسی پہ الزامات لگا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یار وہ پیدل سفر کر رہی ہے یاترہ کر رہی ہے مطلب اس کا من کرتا ہے وہ کرے گی اس کے علاوہ کہیں ایسے مزارات ہیں جہاں پہ ہندو آتے ہیں تو کیا ہندو جو ہیں وہ ان خواتین کو غلط شرط کہنا شروع کر دیتے ہیں ان کا من کرتا ہے کسی مزار پہ چادر چڑھانے کا کسی سینٹ کی مزار پہ آنے کا منت مانگنے کا تو وہ اس کی اپنی ایک پرسنل رش ہے اس کی پرسنل آشا ہے اس کا دل کرتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے یہی چیز اگر وہ مسلم ہے اور دیاترہ کر رہی ہے تو میں مطلب یوں سمجھ دیں کہ جاہل جاہلوں کا ٹولہ ہے مسلمانوں میں یعنی مولانا دنیا کی اونچ نیچ کو ان ساری چیزوں کو بھول چکے ہیں کہ یار یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یار اگر کوئی اس طرح کیسے کر رہے تو ہم اس پہ الزامات لگا دیں اس کے دل پہ کیا گزرے گی باقیدہ وہ اور سخت سے سخت سے سخت سزا دینی چاہیے سخت سے سخت یقین کرے بس دوسری چیز یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا جانتی ہے ہر چیز کا پروف ہے کہ چودہ سو سال پہلے اسلام آیا اس سے پہلے ٹیمپل ہی تھے پھر یہ عرب کی طرف سے اس طرف سے مسلمان آئے انہوں نے حملے کیے انہوں نے لوٹا انہوں نے مندروں کو توڑا ساری ہسٹری سب کے سامنے ہیں تو پہلے مسجد کیسے ہو سکتی ہے جب سب مانتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں چودہ سو سال پہلے پوری دنیا سے اسلام ختم ہو چکا تھا تو پھر ہم کیسے مان سکتے ہیں اور اگر کسی کی مندر ہے اگر وہ اس مسجد میں اپنی پریے کرتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے اور اس سے پہلے اگر وہ مسجد ٹیمپل ہی تھا پھر ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ نہیں پہلے مسجد تھی اور دوسری چیز میں آپ کو بلکہ سچ بتاؤں مسجدیں بہت ہیں مسجدیں بھری پڑی ہیں کیا ان مسجدوں میں جگہ کم ہیں کہ آپ کو دوسری مسجد چاہیے خون خرابہ کر کے جو مسجدیں ہیں وہاں تو جاؤ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے جو اچھی باتیں لکھیں ہوئی ان پر عمل تو کرو پہلے انسان تو بن کے دکھاؤ ہم مسجدیں بنانے کے لیے اپنے آپ کو جان قربان کرنے کو تیار ہیں دوسروں کو مارنے کو تیار ہیں جو مسجد بنی پڑیے وہ خالی پڑیے کیا وہاں پر جگہ کم پڑھ رہی ہے پریے کرنے کے لیے آپ یہ تو سوچیں کومن سینس کی بات ہے ہم یوں سمجھ لیں کہ اخلاقی طور پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کر کیا رہے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مولاناوں کے چکر میں عام عوام پس رہی ہے مولانا ایک الفاظ مو سے نکال دیتا ہے لوگ کٹنے پٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں بیڑا غرق ہو جاتا ہے حالات خراب کر دیتے ہیں جب یہ چاہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں مذہب کے نام پہ مذہب کے نام پہ لوگ اشتعال میں آ جاتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں آپ پھر سے بہر ہو جاتے ہیں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں میں تو اکثر کہتا ہوں ہم مسجد کی خاطر لڑ رہے ہوتے ہیں کیا ہماری مسجدیں بھر چکی ہیں کیا ہماری مسجدوں میں جگہ نہیں ہے ہمیں جگہ کی ضرورت ہے مسجدیں خالی پڑی ہیں پریے کرنے والے عبادت کرنے والے ہیں ہی نہیں انہوں نے کبھی بھی مسجد کا رخ ہی نہیں کیا ہوگا مسجد بنانے کے لیے مندر کو توڑنے کے لیے چل پڑیں گے کہ اس سے ہم جنت میں چلے جائیں گے اس سے ہمیں بڑا ثواب ملے گا ایسا کہیں نہیں لکھا ایسا کوئی لوجک نہیں ہے جو اصول ہیں جو قانون ہیں آپ ان پر عمل کریں جو ہمارے لاز ہیں اسلام کے ان پر عمل کریں بس اس کے علاوہ ایکسٹرا چیزیں نہیں لکھی ہوں کہ نہیں یار آپ نے مندروں کو توڑ دینا ہے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے مسجدیں بنوانے یہ ایسا نہیں ہے پہلے جو چند چیزیں ہیں وہ ضروری ہیں یہ ایکسٹرا چیزیں کہیں بھی نہیں ہیں کہ آپ یہ کرو لازمی کہیں پر بھی نہیں ہے تمہارا کسی اور بڑی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ